متحدہ سے گزارش ہے پلیز مہاجر نعرے سے احتاس کیجئے مہاجر نعرہ نہ لگائیے آپ متحدہ کے نعرے لگائیں مہاجر رام کی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو سزا ملے رات کو تین بجے تمام عوام کو بیوکوف بنا کے سعودہ کر کے اچھے پیسے لے کر کے آپ نے الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا یہ وہی پاکستان پیپس پارٹی ہے جن کے ابھی نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ سندھ نہ ڈیسوں حالانکہ ان کے پرکھوں نے پاکستان ڈیسوں کر دیا تھا مہاجر صوبہ آج بننا چاہیے گزرے وے کل میں بننا چاہیے ہم اپنے چیئرمین سے معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کنونس کرنے پہ ہمارے انسس کرنے پہ چیئرمین صاحب نے متحدہ کو موقع دیا ہمارے کہنے پہ ہماری درخواست پہ ان سے بات کی حالانکہ وہ ہمیں کہہ چکے تھے اور ہمیں بھی کچھ اندازہ تھا مگر ہم نے کہا کہ اب یہ مہاجر نعرہ لگا رہے ہیں تو شاید ان کی کچھ غیرت حمیت جاگ گئی ہے ہر طرف مہاجر مہاجر بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے ان میں سے معافی بھی مانگی تو ہم نے چیئرمین تک یہ بات تنوے کی چیئرمین نے کہا بھی کہ جو سو کالڈ ان کے اپنے روحانی باپ کے نہیں ہوئے جو یہ ماضی میں کہتے رہے کہ جو ان کے تن پر کپڑے ہیں وہ بھی ان کے روحانی باپ کے دیئے ہوئے ہیں جب وہ ان کے نہیں ہوئے تو وہ مہاجر قوم کے یا ہمارے کیا ہوں گے تو ایک تو افاق بھائی سے یہ معافی کہ اس پر درگزار کا کام لیں متحدہ سے گزارش ہے عوام کی طرف سے یہ ایک ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے جو ہم کنوے کرتے ہیں کہ آپ با خدا پلیز مہاجر نعرے سے احتاس کیجئے مہاجر نعرہ نہ لگائیے آپ متحدہ کے نعرے لگائیں مہاجر رام کی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو سزا ملے میں سمجھتا ہوں جب یہ مہاجر نعرہ کہیں لگائیں گے تو ان کی سزا عوام ان کو اسی گراؤنڈ میں دے گی میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے پہلی دفعہ تھا اور ہم اب چیئرمن کا بلا کلیر سٹانس تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے انہوں نے یہاں بھی بات کی ان سے پہلے بھی پوچھا کہ دیکھیں بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ ان سب نے یقین دھیانی کرائی بائی کارٹ نہیں ہوگا جیسے بھی حالات ان میں مقابلہ کریں گے مگر جب چار پانچ لوگ اپنے اپنے شیئر لے کر کے گھر بیٹھ جائیں تو وہ تو ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہیں اور ٹھیک ہے ایک دفعہ کرنے کے تو ہمیں اجازت دے دیجئے عوام نے اتنی دفعہ دھوکہ کھایا ہے ہم نے ایک دفعہ مہاجر نام کے اوپر ہی سمجھوتا کیا تھا نا ابھی جب ہم ان کے احتجاج میں شریک ہوئے تو سو نعرے لگے وہاں پر سو نعروں میں سے اٹھانویں نعرے جیئے مہاجر کے تھے آپ گواں ہیں سب ایک نعرہ جیئے کمال کا تھا اور ایک نعرہ متحدہ کا تھا ہم نے کہا اٹھانویں نعرے لگا رہے ہیں تو ان کو شاید اقل آگئی ہوگی ہم نے چیئرمن سے یہ بھی کہا کہ چیئرمن یہ ان کے پاس کوئی سینئر لوگ نہیں ہیں یہ کوئی بارگیننگ نہیں کر پا رہے یہ خیال ہی اپنے اپنے فائدے لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اب ضرورت ہو کہ ہم انہیں مشورے دے سکیں بات کر سکیں کہ ہماری قوم کو فائدہ ہو جائے مگر پھر وہی ڈھاک کے تین پاک جس طرح آپ نے منافقت کا ثبوت دیا آپ کا سوک اور گورنر آپ کے عالی قیادت یہاں تشریف لائی میڈیا کے سامنے افاق بے نے سوال بھی کیے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے آخری وقت تک ہم الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے ہم الیکشن میں جائیں گے اور رات کو تین بجے تمام عوام کو بیوکوف بنا کے سعودہ کر کے اچھے پیسے لے کر کے آپ نے الیکشن کا بائیک آٹ کر دیا ایک پورا ماحول بنا دیا جس سے کراچی کے لوگ کنفیوز رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں تو مہاجر قومی مومنٹ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا ہے یعنی رگنگ ہو پہلے پری رگنگ ہے پری پول رگنگ ہے ایڈمیسٹر تائنات ہو جاتے ہیں بکس دے دی جاتی ہیں تھپے لگ رہے ہوتے ہیں ساری ویڈیو موجود ہیں پھر بٹوین دا پول رگنگ ہے اس کے بعد آفٹر پول رگنگ ہے کہ ارطالیس ارطالیس گھنٹے اس ٹان آؤٹ کے اوپر لگ رہے ہیں اگر نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ ٹان آؤٹ کراچی کا ہوتا تو ان کو تو صدیاں چاہیے دیں ہم کس قسم کا احتجاج کس کے پاس جائیں کیونکہ سنوائی تو کسی قسم کی کوئی ہے ہی نہیں میڈیا میں ہر چیز موجود ہے اگر آپ احتجاج چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر قومی مومنٹ اپنے مسئلز شو کرے تو الحمدللہ ہم آج سے تیار ہیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں عوام جو اس ٹائم چاہتی ہے کراچی کی وہ اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ہو انیس سو اکتر والے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہی نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جماعت المنافقین ہیں جس نے الشمس البدر بنائی تھی وہاں بیڑا کروایا محسول نے مشرقی پاکستان کو فسایا آج تک ان پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی یہاں آگئے وہی ادارے ہیں جو رات کو تین بجے دو بجے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وفاداریاں چینج کرواتے ہیں اکثریت کے آواز کو دبایا جا رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے اگر ذہن میں کہیں یہ ہے کہ یہ محسول نے مغربی پاکستان بنا دیں گے محاجر قوم کو تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس تھوڑے کو بہت جانئے اس غلطی سے آپ اعتراض کیجئے یہ غلطی بہت مشکلات کا باعث بن جائے گی کراچی کو جو ان کے حقیقی وارن سے ان کے حوالے کریں کراچی پلے بڑھے گا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اس طرح کی بدماشیاں یہ وہی پاکستان پیپس پارٹی ہے جن کے ابھی نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ سندھ نہ ڈیسوں حالانکہ ان کے پرخوں نے پاکستان ڈیسوں کر دیا تھا پاکستان ڈیسوں چھوٹی چیز ہے سندھ نہ ڈیسوں بڑی چیز ہے یہ ہم سے پوچھتے ہیں محاجر کیا ہے محاجر کیا ہوتے ہیں آپ تو پاکستان آگئے آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو سندھی پنجابی پختون سرائقی پاکستان سے بھار پیدا ہو کے آتے ہیں یہ بھی تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے جو اپنے آپ کو یہ قومیت کہتے ہیں پر ہمیں قومیت کو کہنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر ان کے پاس جواب یہ ہے کہ صوبے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں تو پھر محاجر صوبہ آج بننا چاہیے گزرے وے کل میں بننا چاہیے ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے ہم ہر وہ اب ٹف ٹائم دیں گے اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے مسلس چیک کریں تو ہم ان کو مسلس چیک کروائیں گے